اسلام علیکم کیا جانا دوستو امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کچھ سیٹلمنٹ کے اوپر جو کنٹریز اس ٹائم اوپن ہیں اگر آپ ویزٹ ویزا پہ ان کنٹریز میں چلے جاؤ تو کیا وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹ کر سکتے ہو مین چیز آتی ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے کسی بھی کنٹریز کے اندر سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر کام وغیرہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہاں پہ جا کے کچھ لوگ اوور سٹے ہو جاتے ہیں اور ان لیگر جاتے ہیں تو کچھ ویز ایسے بھی ہیں اگر آپ ویزٹ ویزا پہ جاتے ہو وہاں پہ جا کے آپ لیگر طریقے سے اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہو لائک اگر ابھی سیچویشن کی میں بات کروں تو جیسے کہ کچھ کنٹریز اوپن ہیں جن میں سے ترکی اوپن ہیں یوکرائن اوپن ہیں بوسنیا اوپن ہیں مونٹی نیگرو اور اس کے بعد برازیل ساؤت آفریقہ یوکی اس طرح کے کنٹریز ہیں یہ اوپن ہیں اب دوستو ان میں سے بھی کچھ کنٹریز ہیں اگر تو آپ ویزا لے لے تو وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹ کے چانس نہیں لیکن کچھ کنٹریز میں سیٹلمنٹ کے بھی چانس اگر میں یوکی کی بات کروں یوکی آپ کو ویزا مل جائے گا اگر آپ کی سٹیٹمنٹ اچھی آپ کا سٹیٹس اچھا سیلری اچھی سب چیزیں اچھی ہیں تو آپ کو یوکی فریش پاسکورٹ پہ بھی ویزا دیتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ریجیکٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی مسٹیٹس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ویزا لے کے وہاں پہ یوکی چلے جاتے ہو تو میرے بھائی میرے دوست یوکی میں سیٹلمنٹ کی کوئی چانس نہیں کلیر کٹ میں بتا دوں یوکی میں آپ کے سیٹلمنٹ کے چانس نہیں ہے بس یہی ہے کہ وہاں پہ آپ اوور سٹی ہو جاؤ ٹھیک ہے اب دوسری چیز آتی ہے کہ برازیل برازیل ایسا کنٹری ہے دوستو اگر آپ برازیل میں چلے جاؤ تو برازیل میں جا کے سیٹلمنٹ کے چانس ہیں اور مہینے دو کے اندر بھی آپ کو پی آر مل جاتی ہے پی آر لینے کا طریقہ کر گیا کہ آپ شادی کر لو یا پھر وہاں پہ اپنا بزنس اوپن کر لو اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا لے تو اور ایزیل ہی ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اور ایک بر آپ نے مہا پہ اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا لیا اور آپ پی آر بغیرہ لے لو تو آگے پھر آپ کو پیدا کہ ایک دو سال کے اندر اگر آپ نے شادی کر لیے دو تین سال کے اندر بھی آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے برازیل کا اور اس کے علاوہ اس برازیل پاسپورٹ کے اوپر 170 کنٹریز آپ کو علاو ہوتے ہیں کینیڈا تک آپ کو ای ٹی اے ملتا ہے اگر آپ کے پاس امریکہ کا ویزا رہے تھے ای ٹی اے لے کے آپ کینیڈا چلے جاتے ہو اور انگلینڈ یورپ بغیرہ پاسپورٹ پہ فری ہیں برازیل پاسپورٹ پہ 170 کنٹریز برازیل پاسپورٹ پہ فری اینٹری آپ کو ملتی ہے اس کے بعد یوکے کی بات اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ جا کے میں شادی کر لوں تو میرے بھائی شادی اگر کر بھی لیتے ہو تو ڈوکمنٹس آپ کو بنا کے وہ لڑکی دے دے گی لیکن آپ کو پاکستان ہی جانا پڑے گا ہوم کنٹری میں آپ کو جانا پڑے گا وہاں سے آپ دوبارہ ویزا لے کے آو گے یہ یوکے کی یہ بات نہیں جہاں تک بات ہے دوستو ساؤ افریقہ کی ساؤ افریقہ میں جا کے سیٹلمنٹ کرنا آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ساؤ افریقہ میں آپ وہاں میں جا کے بزنس کر سکتے ہو لیکن مجوریٹی لوگ ساؤ افریقہ کو چوس نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈینجر زون میں آتا ہے جوہانس برگ بغیرہ لیکن اگر آپ کیپ ٹاؤن میں جاتے ہو کیپ ٹاؤن ٹوٹل سیف ہے کیپ ٹاؤن میں جا کے گر آپ اپنی سپر مارکٹ بغیرہ بنا لیتے ہو میں نے مارکٹ سپر مارکٹ کی بات کی تو لوگ سمجھیں کہ بہت پیسہ لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا بہت کم پیسے میں بھی آپ وہاں پہ اپنی سپر مارکٹ اور اس طرح کام بغیرہ اوپن کر سکتے ہو اور اپنے ویزا کو کنورٹ کروا سکتے ہو چینج کروا سکتے ہو ورگ پرمیٹ پہ بھی لے کے جا سکتے ہو اگر آپ کی وہاں پہ کسی نے جو بغیرہ لگا دی ہے تو آپ اپنا ورگ پرمیٹ میں تبدیل کر سکتے ہو اچھا اب اس کے بعد رہی بات ترکی کی میرے دوست میرے بھائی بات یہ ہوتی ہے ترکی کا ویزا آپ ایک لے لیتے ہو اور ترکی میں جا کے دنکی لگانے کی چکر میں لاتے ہو آپ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرو کہ وہاں پہ دنکی لگاؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے وہاں سے ہی مووو کر جاؤ گے اگلے کنٹری میں لیگلی ویزا لے کے طریقہ یہ ہے کہ ویزٹ ویزا آپ نے یہاں سے لینا ترکی کا ترکی میں جا کے وہاں پہ آپ نے تی آر سی لینی ہے اگر آپ کو دوبائی سے اپلائے کر رہے تو ایک مہینے کا ویزا مل جاتا ترکی کا ترکی کا ایک مہینہ ویزا لے کے آپ نے وہاں پہ جانا ہے اگر پاکستان سے بھی چلے گئے سات آٹھ دن نو دن کا ویزا ملے گا جاتی تی آر سی کے لیے پلائے کرنا ہے جس دن آپ نے تی آر سی کے لیے پلائے کر دیا ایک سال کے تی آر سی کے لیے اس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کو تھوڑا ٹائم وہاں پہ لگا بھی دیں اگر اوبرسٹے ہو جائے تو وہ اوبرسٹے میں نہیں گنا جائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے ڈوکومنٹ سمیٹ کروائے ہوئے کہ میں نے یہاں پہ ٹی آر سی رہنی ہے ٹی آر سی مل جائے گی ایک سال کی اس کے بعد آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد سٹیٹمنٹ بنانی ہے سٹیٹمنٹ بنانے کے بعد آپ اپلائے کرو کسی کنٹری کے اندر لائک بوسنیاں وغیرہ کے اندر تو آپ جا سکتے ہو کیوں ابھی صرف بوسنیاں وغیرہ اوپن ہے تو وہاں بھی آپ اوپن کروا سکتے ہو پھر وہاں سے میکسیکو کا بھی ویزا ملتا ہے میرے کتنے فرنٹس جو وہاں سے بوسنیاں گئیں میکسیکو وغیرہ کا ویزا ملا تو آپ ایزیلی وہاں سے جا کے کروا سکتے ہو لیکن لیگل پروسس تھوڑا لیندھی ہوتا ہے لیکن لیگل پروسس اگر یوہی سے میں کہہ رہا ہوں یوہی سے ویزا لو ٹی آر سی بغیرہ لو اوبر سٹے بھی نہیں رہو کہ وہاں پہ جا کے آپ جو بغیرہ بھی فائنڈ کر سکتے ہو اب رہی بات دوستو یوکرائن کی یوکرائن بھی ایک ایسا کنٹری ہے کہ دوستو اگر آپ یوکرائن چلے جاتے ہو ویزا ملتا ہے یوکرائن کا وہاں پہ جا کے آپ ٹی آر سی لے سکتے ہو تھوڑا ٹائم مہا پہ ضرور لگتا ٹی آر سی کے لیے لیکن جس دن آپ نے ٹی آر سی اپلائے کر دی اس دن سے آپ کا ویزا سٹارٹ ہو اس دن سے پروسس سٹارٹ ہو گیا اگر آپ کا ویزا ڈیٹس کا ملتا مجوریٹی یہاں پہ دوبائی میں یعنی کہ جتنے دن کا پانچ سات دن کا آپ نے اپلائے کیا اپنے دن کا ہی ویزا ملے گا اسی دن سے ڈیٹس سٹارٹ ہو گی لیکن جاتے ہی اگر آپ نے ٹی آر سی کے لیے اپلائے کیا تو ٹی آر سی اگر اوبر سٹرے ہو بھی جاتے ہو اوبر سٹرے گینیا نہیں جائے کیونکہ آپ نے آلیڈی ان کے بتایا ہوا کہ میں نے ٹی آر سی اپلائے کیا ٹھیک ہے پھر ٹی آر سی لے کے بھی وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے یہ تھوڑا لیندھی پروسس ہوتا ہے بوسنیاں کی جہاں تک بات رہی ہے ایک مہینے میں آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی سیٹلمنٹ کرنی ہے اب میں جہاں تک ڈوکمنٹیشن کی بات کروں تو یہ نارملی تمام کنٹریز کے لیے آلموسٹ سیم ڈوکمنٹس ہوتی ہے لیکن یکے تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ آ جاتا ہے اب جہاں تک یکرائن کی بات ہے اس کے لیے انویٹیشن ریکوائیڈ ہوتا ہے انویٹیشن کے لیے انویٹیشن کے بغیر وہاں سے انشورنس گرانٹی اور اس کے بعد ائرپورٹ پہ بھی وہ آپ کو لینے آئیں گے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو کوریئر کریں گے ڈی اے چل کے تھوڑ اس کے بعد آپ کو امیسی فیس بھیجنی ہوتی ہے امیسی فیس بھی تقریبا سات سو درم میں قریب ہوتی ہے اس کا تقریبا خرچہ آ جاتا ہے چودہ پندرہ سو درم تک اس کا خرچہ آ جاتا ہے انکلوڈنگ انمیٹیشن پلس امیسی فیس وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں لینی ہوتی ہے آپ ڈیریکٹلی امیسی میں وی ایف ایس گلوبل جا کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروا سکتے جو اس کی اچھی بات ہے باقی رہی بات یوکے کی اس کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اپوائنٹمنٹ آپ وی ایف ایس گلوبل کی طرح لے سکتے ہو اور جہاں تک پوائنٹمنٹ کی بات ہے وہ ایک دو دن میں آپ کو مل جاتی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا within 14-15 ورکنگ ڈیس کے اندر آپ کو یوکے اپنا پروسس کر کے بتا دے گا کہ ویزا ایکسپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا اتنا ہی تقریبہ 15 سے 20 دن یوکرین کا لگتا اور 20 دن آپ کو لگتے ہیں بوسنیا کے لیے بوسنیا آپ کو بیسی جانا پڑتا ابو دبی میں پرسنل اپیرنس کے ساتھ لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے وہ پاسپورٹ نہیں رکھتے وہ آپ کے ڈاکومنٹس رکھیں گے سکین کر کے ڈاکومنٹس دے دیں گے اگر آپ کا ویزا لگانا ہے انہوں نے کال کریں گے میل کریں گے آپ کو 15-20 دن بعد دوبارہ ابو دبی جا کے سٹیکر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے رہی بات برا زیر کی اس کے لیے بھی آپ کو پرسنل اپیرنس کے ساتھ ابو دبی امبیسی جانا پڑتا ہے لیکن اس کی ویزا ریشو اچھی نہیں ہے اور نہ ہی ابھی اپلائے کرو رہی بات ساؤتھ افریقہ کی اس کا وی اف ایس گلوبل کے تھو آپ کو اپوائنمنٹ لینی پڑتی ہے اور دوبائی میں ہی آپ نے سممٹ کروانے ڈاکومنٹس اور 7-14 مرکنگ لیس کے اندر آپ کو ویزا لگ کے آ جائے گا اور اس کی فیز بھی تقریبا پانس ہڑے پانس سو دنم ساؤتھ افریقہ کی فیز تو دوستو جہاں تک بوسنی کی بات ہے بوسنی کی فیز ڈیٹھ سو کریب قریب اس کی فیز کوئی زیادہ فیز نہیں ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو سیٹلمنٹ اگر کر نہیں ہو میں نے طریقہ بتا دیا کسی نیکسٹ ویڈیو میں بھی بات کریں گے انہی ٹوپکس کو کنٹینیو کریں گے تو اپنا خیال رکھیں باقی یہ نمبر چل رہا ہے اسمان بھائی کا ویٹس اپ نمبر میرے آفیس کا اڈریس بھی نیچے آپ ڈریکٹ لی آکے اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہو خیال رکھیں اپنا نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملے گے ٹیک کیئر اللہ حافظ